سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورتیں تراوی کی نماز کیسے پڑھے یہ بہت خاص ویڈیو ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو لار تک دیکھیں کہ عورتیں تراوی کی نماز کیسے پڑھے گی تو بہت اہم معلومات کے لئے ویڈیو ہے جو مفتی عیم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی بتا رہا ہے تو چلیے ویڈیو آپ لوگ کو آگے دکھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں پورا طریقہ خواتین کے تراوی پڑھنے کا آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کے معنی میں تراوی کو لے کر بڑی کنفیزن ہے آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی ہیں جو آپ نے کمنڈ باکس میں کمنڈ کیے ہیں تو آج پورا مسئلہ آپ کے سامنے تراوی کے بارے میں کلیر ہو جائے گا اچھا مرد حضرات تو مسجد میں جا کے تراوی پڑھ لیتے ہیں امام صاحب کے پیچھے گئے نیت باندھی بات ختم ہو گئی خواتین کو عام طور پر تراوی گھر پر پڑھنی ہوتی ہے تو کیسے پڑھیں کیسے نیت کریں دو دو رکعت کر کے پڑھیں اور اکھٹی نیت باندھیں سنت کہیں یا صرف تراوی کہیں یا نفل کہیں کیا کہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں چھوٹ گئیں تو کیا کریں اور چار رکعت آٹھ رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہو گیا تو کیا کریں ہو جائیں گی نہیں ہو جائیں گی گیارہ بارہ بجے فرصت ملی تو یہ بہت سارے سوالات ہیں آپ کے تراوی کے بارے میں انشاءاللہ وہ سارے سوالات سارے ڈاؤٹس آپ لوگوں کے کلیر ہونے والے ہیں اس لیے یہ جو کلپ ہے یہ خواتین کے لیے بڑی سپیشل ہے اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور کلپ کو دیکھنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے دھیان سے سنیے گا سمجھئے گا اور دوسروں کو شیئر کرنے کی کوشش کیجئے گا ہو سکتا ہے یہ کلپ تھوڑی سی بڑی ہو جائے اس لیے ڈانڈ مائن اور یہ نہ سوچئے گا بور ہو گئیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تراوی جو ہے یہ سنت موقعہ ہے پورے رمضان کے مہینے میں بیس رکعت تراوی عشان کی نماز کے بعد پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے اور سنت موقعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پڑھنا چاہیے چھوڑ نہیں سکتے آپ اور جو سنت ہوتی ہیں نفل نمازیں ہوتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو سواب ہے نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کو پڑھو آپ پڑھ لو گے تو سواب ہے نہیں پڑھو گے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن سنت موقعہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے بغیر کسی وجہ کے یا سستی کی وجہ سے یا من نہیں ہو رہا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے پڑھو ہاں کوئی اگر عذر ہے کبھی کبھار چھوڑ جائے وہ الگ چیز ہے چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہے تو ترابی بیس رکعت رمضان کے پورے مہینے میں پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد یہ مردوں کے اوپر بھی سنت محقدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو بیس رکعت ترابی پڑھنا چاہیے اب آپ بیس رکعت ترابی پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھیں تو سب سے پہلا جو کو ایسن پوچھا جاتا ہے وہ نیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ چلو ترابی ہم پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو نیت کیسے کریں تو دیکھئے بلکل سمپل طریقہ ہے نیت کا نیت کہتے کہ اس کو ہیں آپ یہ سمجھ لیں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے جب آپ نے وضو کیا آپ نے یہ نیت کر لی آپ کے دل میں ہی خیال آیا کہ چلو آپ ترابی پڑھ لیتے ہیں عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی چلو آپ ترابی پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو آپ نے نیت کر لی ہے جو دل میں آپ نے سوچا تو بس آپ کی نیت ہو گئی اب زبان سے کہنا کوئی ضرور ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں حاصل ہوتا ہے جب تک وہ زبان سے نہ کہیں تو آپ زبان سے کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو نیت کرتا ہوں میں بیس رکعہ ترابی واسطے اللہ تعالیٰ کے مومی رب کعب شریف کی طرف اللہ اکبر ترابی کہہ لی ہے آپ نے بس کافی ہے اب اس میں سنت یا سنت معقدہ یا نفع یہ کہنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بس آپ کھڑی ہوئیں نیت کرتی ہوں میں بیس رکعہ ترابی واسطے اللہ تعالیٰ کے مومی رب کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح سے آپ نیت کرلو اور زبان سے کہنا کوئی ضرور ہی نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں حاصل ہوتا ہے ان کے لیے ہیں کہ وہ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں ورنہ دل کا ارادہ کافی ہے آپ نے دل میں نیت کی ہو گئی بس آپ کی نیت اچھا دو دو رکعات کر کے نیت باندھی جائے گی یا اکھٹی بیس رکعات تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے آپ اکھٹی مان لو بیس رکعات ترابی کی نیت تو اس میں کیا ہے پھر آپ بس کھڑی ہو جاؤ اللہ اکبر پڑتی چلی جاؤ اور اگر آپ دو دو رکعات کر کے نیت باندھی ہو پہلے دو رکعات پھر دو رکعات تو یہ بھی ٹھیک ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہے اور اس میں بھی جب آپ دو دو رکعات کر کے نیت باندھ ہوگی تو زبان سے کہنا چاہو گی تو وہ بھی کہہ سکتے ہو اور اکھٹی باندھ ہوگی تو بس ایک بار آپ کو زبان سے کہنا پڑے گا اور آپ پڑتی چلی جاؤ گی دل کی نیت کافی ہوتی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اسی لئے نیت کے چکر میں ہماری بہنیں بڑی پریشان رہتی ہیں سنت بولیں یا تراوی بولیں تو کچھ نہیں بس آپ اتنا بول لو اور بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دل میں نیت کر لو بس دل کی نیت کافی ہوتی ہے کہنا ہے تو کہلو نیت کرتی ہوں میں بیس رکعات تراوی واسطہ اللہ تعالیٰ کی مومیرہ کعبی شریف کی طرف اللہ اُبار ٹھیک ہے آپ نے نیت باندھی دو دو رکعات کر کے آپ کو بیس رکعات تراوی کی پڑنی ہے دو دو رکعات کر کے اچھا اب سوالی آتا ہے کہ اگر چار رکعات پڑھنے تو نہیں چار رکعات نہیں دو دو رکعات کر کے پڑو کیونکہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے اور صحابہ سے محددیسین سے اسی طرح سے طریقہ ثابت ہے کہ دو دو رکعات کر کے پڑھنا چاہیے اس لئے دو دو رکعات کر کے پڑھنا ہے دو رکعت آپ نے پڑھی پھر دو رکعت پڑھی چار رکعت کے بعد ایک دو منٹ بیٹھ لو ٹھیک ہے تو تھوڑا سا وقفہ لے لو پھر اس کے بعد چار رکعت دو دو رکعت کر کے چار رکعت پڑھی آپ نے آٹھ رکعت ہو گئی پھر تھوڑا سا وقفہ لے لو پھر دو دو رکعت کر کے چار رکعت پڑھی بارہ ہو گئی بارہ کے بعد پھر تھوڑی سی دیر ریسٹ کر لو دو منٹ تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بیس رکات طرح بھی پڑھو گی تیسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی صورتیں کسی کو یاد نہ ہو کوئی بہن ایسی ہے جس کو کوئی صورتیں یاد نہ ہو یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو صورتیں یاد ہی نہیں ہیں کچھ تو ایک صورت اگر یاد ہے تو اسی ایک صورت کو بار بار آپ ہر رکات پر ریپیٹ کرو کسی کو اگر دو صورتیں یاد ہیں تو ایک رکعت میں ایک صورت دوسری رکعت میں دوسری صورت اس طرح سے آپ ریپیٹ کرتے چلے جاؤ کسی کو اگر چار صورتیں یاد ہیں تو انہی چار صورتوں کو ریپیٹ کرو ایک رکعت میں ایک صورت دوسری میں دوسری تیسری میں تیسری چوتھی میں چوتھی تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں انہی صورتوں کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے چلے جاؤ ہر رکعت میں اچھا اگر کسی کو کچھ یاد نہیں ہے تو بھئیہ یاد کرو ایک صورت یاد کرلو ایک دن میں ایک صورت یاد ہو جائے گی اور اگر کسی کو ایک صورت یاد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرے کم از کم ہر مسلمان کو دس صورتیں یاد ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ دس صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی میں نے ہندی میں بھی دس صورتیں یاد کرائی ہوئی ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتی ہیں اے ایم قاسمی صورتیں ہندی میں صورتیں تو وہ صورتوں والی کلپ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو دیکھ کے آپ صورتیں یاد کر سکتی ہیں دس صورتیں تو کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے تو اگر صورت ایک بھی یاد نہیں ہے تو پھر آپ کو یاد کرنا پڑے گی اور اگر آپ یاد نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوگے کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا اتنا علم دین کا حاصل کرنا جس سے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکیں یہ فرض ہے اور جو فرض کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوتا ہے اچھا ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ تراوی میں مالی جی آپ تراوی پڑھ رہی تھی اور تراوی پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ چھ رکات کے بعد یا آٹھ رکات کے بعد آپ کا بچہ جا گیا یا کوئی کھانا آپ نے پکنے رکھا وا تھا اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑ گیا تو کیا ایسے جا سکتے ہیں پانچ دس منٹ آپ کو لگ گئے مالی جی آپ آٹھ رکات پڑھی آپ نے آٹھ رکات کے بعد آپ کو جانا پڑ گیا کسی کام کے لیے اور اس میں آپ کو ٹائم زیادہ لگ گیا تو اس سے کیا ہوگا کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تراوی آپ ایسے جا سکتی ہو بچے کو چھپ کر سکتی ہو کھانا ہینڈل کر سکتی ہو یا کوئی اور پرابلم بھی آ جاتی ہے گھر کے کاموں کوئی کام سامنے آ جاتا ہے تو اس میں بھی آپ لگ سکتی ہو پھر آؤ آٹھ سے آگے اس کو پڑھنا شروع کر دو تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو یہ تو ہے تراوی پڑھنے کا پورا طریقہ خواتین کا اب آئیے کچھ سوالات ہیں تراوی سے متعلق جو آپ لوگوں نے کمنڈ کر کے پوچھے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں ایک میک اپ آرٹسٹ انہوں نے ایک سوال کیا تھا تراوی کے بارے میں کہ تراوی کیسے پڑھیں اور تراوی کسے کہتے ہیں دیکھئے تراوی جو ہے ایک نماز ہے تراوی نماز کو تراوی کہا جاتا ہے بیس رکعت رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد بیس رکعت تراوی پڑھی جاتی ہیں بیس رکعت نماز پڑھی جاتی ہیں اس کو تراوی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیسے پڑھیں میں نے ابھی طریقہ پورا بتا دیا رسالت شاہین نے پوچھا ہے کیا تراوی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بلکل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی پرابلم ہے کھڑے ہونے میں آپ کو تکلیف ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور پرابلم ہے پیر میں پرابلم ہے تو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہو ٹھیک ہے بیٹھ کر تراوی آپ پڑھ سکتی ہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھو گی سواب کم نہیں ہوگا لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے بس ایسے ہی سستی کی وجہ سے تھوڑا بہت دھرد ہو رہا تھا الکا پل کا تو اس میں آپ بیٹھ کے تراوی پڑھ رہی ہو تو پھر سواب آدھا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر واقعی کوئی پرابلم ہے اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہے ٹھیک ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے سے سواب کم نہیں ہوگا یہ سواب کم تب ہوگا جب کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو اور اگر کوئی پرابلم ہے تو تو شریعت میں خود کہا ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو لیکن چھوڑو مت ٹھیک ہے ماہرہ نے پوچھا ہے چار رکعات سے نہیں پڑھ سکتے کیا جی چار رکعات سے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ پسندید عمل نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو رکعات کر کے ترابیہ پڑھائیں اور اس کے بعد صحابہ نے بھی دو دو رکعات کر کے ترابیہ پڑھیں اس لیے دو دو رکعات کر کے ہی ترابیہ پڑھنا چاہیے حمزہ خان نے پوچھا کہ اگر صورتیں یاد نہ ہو تو بھئی صورتیں اگر یاد نہیں ہیں تو صورتیں یاد کرو اور اگر ایک صورت یاد ہے تو دو صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرو ہر مسلمان کو کم از کم دس صورتیں یاد ہونا چاہیے تاکہ نماز پڑھنے میں مزا آئے صورتیں زیادہ یاد ہوں گی تو نماز پڑھنے میں مزا آئے گا اور اگر آپ کو قرآن میں جگہ جگہ سے آیتیں یاد ہیں تو نو پرابلم بڑی ایک آیت پڑھ سکتے ہیں آپ چھوٹی تھی نوائیتیں پڑھ سکتے ہیں تو یاد کرنا چاہیے اسما گریٹ راؤ انہوں نے پوچھا ہے ترابی کے بارے میں میرے ایک سوال کا جواب دیں بیس رکعت کی نیت ایک ساتھ کرنے کے بعد دو رکعت سلام پھرنے کے بعد اگر ہم اٹھیں پانی پیئیں یا کچھ ایک دو بات کر لیں تو پوری بیس رکعت کی نیت ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں نہیں ٹوٹتی بیس رکعت کی نیت کیوں ٹوٹے گی کہ جتنی آپ نے پڑھ لی اتنی مانی جائیں گی مالی جہاں آپ نے چھے پڑھ لی تو چھے ہو گئی آپ کی اب آپ نے کام کر لیا ایک آت گھنٹے بعد پھر آئی آپ نے چھے پڑھ لی تو آپ کی بارہ ہو گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سہری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے تک آپ بیس کمپلیٹ کر لو وہ بیس ترکات ترابی کی مانی جائیں گی ٹھیک ہے اچھا فولن جہاں خاتون نے پوچھا قرآن پاک کے پارے پڑھ جاتے ہیں لیکن جس کو قرآن پاک کے پارے موزبانی یاد نہ ہو وہ کیسے پڑھیں دیکھیں اگر کوئی حافظہ ہے تو اس کو پورا قرآن مجید پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے تو جس کو موزبانی یاد ہے تو بہتر ہے دیکھو پورے مہینے میں بیس رکات ترابی پڑھنا یہ سنت موقع دائے اور رمضان کے پورے مہینے میں ترابی کے اندر ایک قرآن مجید کو پڑھنا خرآن مجید ترابی میں پڑھے لیکن اگر کوئی کسی کو موزبانی یاد نہیں ہے کوئی حافظہ نہیں ہے تو پھر ترابی تو بہرحال پڑھی جائیں گی ٹھیک ہے ترابی ہو جائیں گی اچھا بیوٹی سیلون نے پوچھا کہ بھائی ایک ڈاؤٹ ہے اگر کوئی سوفے یا بیٹ پر بیٹھا ہو اور ہم نیچے ترابی پڑھ رہے ہوں تو کی نماز ہوگی ترابی کی جی ترابی کی نماز ہو جائے گی اس میں کوئی ہر اچھی بات نہیں ہے شبنم سید نے پوچھا کہ پلیس ٹیل می ترابی میں بیس رکعت میں کونسی نماز پڑھنا ہے سنت فرض یا نفل میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ترابی بولنا ہے آپ کو ترابی جو ہے یہ ایک سنت نماز ہے سنت موقع دا ہے اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ترابی سنت موقع دا نہیں پس ترابی کہہ لینے سے آپ کی نیت کافی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ ترابی سے ریلیٹڈ یہ آپ لوگوں کے سوالات تھے اور ترابی کا پورا طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا مجھے امید ہے کہ آپ شاید کوئی ڈاؤٹ ہوگا ترابی کے بارے میں آپ کے مائن میں شاید ہی کوئی ڈاؤٹ بچاؤ لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کیجئے انشاءاللہ سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کے سوالات کو کبر کیا جائے گا اس کے لئے کوئی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم